یہ لیں جی دوزاد چوبیس کا ایک اور توفہ پاکستان زمبابے سے بھی ہار گیا پاکستانی اے ٹیم وہ ہو پاکستانی اے ٹیم وہ ہو پاکستان کی بی ٹیم کھیل رہی تھی ورنہ ہمیں تو آئی تک شہی پتا تھا کہ پاکستان کی اے ٹیم بھی وہی ہے سی ٹیم بھی وہی ہے ڈی ٹیم بھی وہی ہے بابر آزم کو نکالتے ہیں شاہین شاہ افریدی کو ہم نکالتے ہیں تاکہ ہم اپنی بی ٹیم تیار کر سکیں اور وہ بی ٹیم اتنے دھلے والی ہوتی ہے کہ اپنا پہلا ہی میچ زمبابے کے خلاف ہار جاتی ہے وہ کہا تھا نا کہ پچھ خوش کر دو گھاس اڑا دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ انگلینڈ جیتی کیسے ہے ایسا ہی کچھ زمبابے نے بھی سنا اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جیتی کیسے ہے آپ کے پاس یہ آقب جوید ہے کیا ان کے پاس آقب جوید نہیں ہے انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے فائدہ نہیں لینے آپ نے ہی لینے انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر سپین پیچ بنائی اور آپ کو پتا تھا کہ سپین پیچ ہے آپ اپنے وہ سپینرز کے ساتھ کھیلے ہیں آپ کے جو فاس بولروں اس کی جگہ بھی سپینر ہی کھلا دیتے جیسے وہ ٹیسٹ کے اندر آپ نے کیا تھا کہ دو ہی سپینرز کھیلتے رہے ہیں بس انہی کے ساتھ کہانی ختم ہو جاتی لیکن پھر بھی زمبابے نے ہمیں دویا دو سو پانس سکور بنائے لیکن ہماری کہانی یہ ہے کہ ہم سے سو نہیں ہوتا اس ٹیم کی بیٹنگ اتنی تگری ہوتی ہے کہ عبداللہ شفیق صاحب سائم عیوب صاحب کیا کمال کے بیٹر ہیں دونوں کیا کمال کھیلتے ہیں اور اس کے بعد جو سونے پہ سوہاگا سلمان علی آگا ہے عرفان خان نیازی ہے کیا سونے پہ سوہاگا ہے اور کیا کھیلتے ہیں اور اس کے بعد تو بابر آزم کی وہ ریپلیس تو چھوڑ ہی نہیں وہ کیا کھیلتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والی ٹیم کونسی ہے ہم نے یہاں پر ہماری عزت و عزتی کا مسئلہ ہے ان کو بس یہی ہے کہ سامنے آسٹریلیا ہی ہے انہوں نے اس کے اندر بھی وہ پیلی وردییں ہی دیکھی ہیں یہ زمبابے کے اندر بھی اور زمبابے کے بولرز نے کیا آخیر کی بولنگ کروائی ہے یا ہمارے بیٹرز ایسے ہیں کہ ہمیں کچھ دخائی نہیں دے رہا محمد رزوان ضرور کھڑے ہیں کریس پر اور بارش ہوئے جا رہی ہے پاکستانی یہ نہ سوچے کہ پاکستان یہ میٹ جیس سکتا تھا پاکستانی یہ شکر کریں کہ پاکستان کی انہوں نے آل ٹیم آؤٹس آس سے پہلے نہیں کی پاکستان اب بھی یہ بھرم رکھ سکتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بیٹر ہمارا کپتان کریس پر موجود تھا اور پاکستان جیتنے کی پوزیشن میں کہیں بھی آ سکتا تھا لیکن اس لیے یہ ہے کہ آمیر جمال کھڑا ہوا ہے اور ساتھ میں محمد رزوان کھڑا ہوا ہے محمد رزوان کی وگر تک ٹکی ہوئی ہے پاکستان کی عزت اور جیسے ہی محمد رزوان کی وگر گرتی کہانی ختم ہو جانی تھی لیکن وہ کہانی بارش نے ختم کر دی اور ایک طرف سے پاکستان کی تھوڑی سی عزت بھی رہ گی وہ اتنی عزت نہیں رہی کہ پاکستان کی وہ پچاس سے پہلے آدھی ٹیم آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں پاکستان وہ اپنی طرف سے میچ جیت چکے ہوئے ہیں چاہے وہ امپیز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کوئی دھوکہ دڑی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ایجز لگتے ہیں وہ آؤٹ نہیں دیتے ہیں ادھر نو بال ہوتی ہے اور وکٹ اڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وکٹ ہی دیتے ہیں وہ نو بال نہیں دیتے چاہے وہ اپنے ہوم گراؤنڈ کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہے ہوں ایک طرح سے کھیل رہے تھے جیتنے کے لیے کھیل رہے تھے کمیسٹری پیدا ہو چکی تھی لیکن ہم باز نہیں آتے ہیں اپنے تجربوں سے ہم اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ ہمارے پاس ریپلیسمنٹس تیار ہو گئی ہوں آپ نے آئی دیکھا ہے شاہین کی ریپلیسمنٹ آمیر جمال ہے آمیر جمال نے ترتالیس سکور کھائے ہیں سات ہی آور کی اندر سات وائٹیں دے دی ہیں اس کے بعد محمد اسنین ہے وہ آپ کا ریپلیسمنٹ ہے نسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ ہے ویسے تو نسیم شاہ بھی آج کل ماری کھا رہا ہے لیکن محمد اسنین کی سمجھ نہیں آ رہی اس کے پاس نہ لائن ہے نہ لیند ہے کیسے یہ بالنگ کرواتا ہے کہاں پر راکر کون کون اسے چکے چوکے لگا رہے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے پاکستانی ٹیم کی کہانی یہ ہے کہ یہ زمبابی کے خلاف ہار چکے ہیں پہلا اوڈی آئے اور دوسری اوڈی آئے کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نئی کہانیاں بناتے ہیں وہ کہا تھا نا کہ پچھ خوش کر دو گھاس اڑا دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ انگلینڈ جیتی کیسے ہے ایسا ہی کچھ زمبابی نے بھی سنا ایسا ہی کچھ زمبابی نے